موسیقی اسلام علیکم جی شفیق وان خالید کی عمر سلمان عبد کے ساتھ میں ہوں اسارانہ اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ہم دعا گوئے آپ کے لئے کہ یہ دن آپ کے لئے رحمت اور برکت کو قبائز بنے اور پاکستان کے لئے اچھی خبریں لے کے آئے اخبارات نے اہم خبروں کو کس طرح دیکھا ایک نظر ڈالتے ہیں خیبر پختون خان کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج اور خارج پالسی سے متعلق وزیر اعظم عمران خان کا بیان جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودری فواد حسین کی سیاسی صورتحال پر گفتگو آج کے تمام قومی اخبارات میں نمائے طور پر شایع ہیں روزنامہ نوائے وقت نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے بیان کو سرخی کے طور پر لیا فضل الرمان کا اقتدار میانا بدقسمتی ہوگی زرداری مایوس لگتا ہے دیل نہیں ہوئی چودری فواد حسین روزنامہ جنگ کی سرخی کے الفاظ ہیں غلطیا کی خمیازہ بھگتا غلط امیدوار کی وجہ سے ہارے آئندہ انتخابات کی نگرانی خود کروں گا وزیر اعظم عمران خان اسی ایشو سے مطالق وزیر اعظم کے بیان کو روزنامہ نئی بات نے کچھ اس انداز سے پیش کیا شکست غلطیوں کا خمیازہ آئندہ بلدیاتی الیکشن کی خود نگرانی کروں گا وزیر اعظم عمران خان روزنامہ دنیا نے بھی اسی خبر کو ہائلائٹ کیا پورے ملک کے بلدیاتی انتخابات کی خود نگرانی کروں گا شکست کی وجہ غلط امیدوار وزیر اعظم عمران خان روزنامہ ایکسپریس کی الفاظ ہیں غلط امیدوار کا چناؤ شکست کی وجہ وزیر اعظم عمران خان روزنامہ پاکستان نے وزیر اعظم کے خارجہ پالیسی سے مطالق خطاب کو اہمیت دی ماضی میں خارجہ پالیسی کا مہور عوام نہیں ڈالرز تھے وزیر اعظم عمران خان انگلیش اخبار دی نیشن کی لیڈ سٹوری ہے ویڈاوٹ عمران خان پاکستان's پولیٹکس وزیر اعظم عمران خان کو ایکسپریس ٹبیون نے فرنٹ پیٹ پر کوریج دی پی ایم فالس رانگ کینیڈیٹس سیلیکشن فر ایل جی پول فیاسکو یہ تھی جی آج کی اہم خبریں اور آپ نے بھی دیکھی آپ نے سنی ہماری جو وائس آور کرتی ہیں خاتون ان کا انگلیش ایکسنٹ بڑا خوبصورت ہے اور ہم چاروں اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں ہم تو کوشش کہہ رہے ہیں کہ اردو کی خبریں بھی ان سے انگلیش میں پڑھوا لی جائیں اب دیکھتے ہیں جی ایک نظر ڈالتے ہیں رن ڈاؤن کے اوپر غلط حکمیت اعملی کی پی کے میں شکست کا سبب بنی وزیر اعظم عمران خان مریم نواز نے وزارت عظمہ کے لیے شہباز شیف کی نامزدگی پر سوالات کھڑے کر دیئے مریم نواز کی ایک اور آرڈیو لیگ سامنے آگئی عمران خان کے بغیر ملکی سیاست ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی چودری فواد حسین اور آج کے پروگرام خبر کی خبر میں روزنامہ نائنٹی ٹو کا اداریہ ہے خیبر پختون خواہ کے بلتیاتی نتائج اور آج کے پروگرام میں ہم لیں گے روزنامہ ڈان میں زاہد حسین صاحب کا کالم ہے ڈیلنگ ویڈ افغان کرائسس اور ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ ہے اومیکرون ویرینٹ سامنے گو جانا بڑی لے دے ہو رہی ہے کے پی کے کے اس پہ ہر بندہ جو ہے اتنا بڑا اپسٹ ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے جو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے تو اس پہ پھر شورٹ تو مچے گا اچھا لیکن یہ کہ خالی صاحب شویق ایک موقع تو مل گیا ہے اپنی چیزوں کو ایک دفعہ پی ٹی آئی ری وزٹ کرنے کا لیکن ری وزٹ کرنے سے پہلے دیکھے نا انہوں پہلے خود ہی سوچے دیں یہ کر کیا رہے ہیں اب غلطی کر کے اس کو ٹھیک کرنا سب سے بہتر ہے کہ غلطی کرے ہی نا اور سب کو ساتھ لے کے چلے لیکن یہ ہوا نہیں اور پھر اس کا رزل یہ ہی نکلنا تھا ہم اچھا وزیراعظم امران خان صاحب نے کل جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے کہا کہ غلط امیدواروں کا چناؤ شکست کا سبب بنا اور جس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا اور آئندہ جو الیکشن حکمت عملی ہے اس کی خود نگرانی کروں گا لیکن جب تک ای پرائیمیسر نے ایڈمیڈ کر لیے بڑے اچھی بات ہے بڑا آدمی وہ تھا جو اپنی غلطی تسریم کرے لیکن ان کی اکاؤنٹی بیلٹی بھی ہونا چاہی جنہوں نے یہاں تک پہنچایا پارٹی کو اور پورا ان کا ایک جو پرسیکشن تھا کہ ان کا یہ تشخص تھا وہ پارٹی کا وہ ڈیمج ہوا ہے اب اپوزشن اس کے ذرہ لگتے لے گی لینے بھی چاہیے کیونکہ ایک آپ نے اپنا یہ یہ کہنا کہ جی پی ٹی ای ورسیز پی ٹی ای تھی یا ایک پارٹی کی چار چار پانچ پر مزار خواہ ہو گئے تھے اس لیے ریزرٹ آئے گی اس طرح نہیں ہونا چاہیے آپ کو پہلے اپنی حکمت عملی ایسی بنانی چاہیے کہ یہ یہاں تک نووت پہنچے ہی ہم 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 صور میں بات کر رہے تھے یہ اس کے کے پی کی بلدیات انتخابات سے پہلے کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ اگلے جو الیکشن ہیں جنرل الیکشن یا دوسرا مرلے اس میں ایک اپنا ایک اس کے بنیاد ہوگی اس پہ آگے لوگ دیکھتے ہیں اور میڈیا بھی دیکھیں میڈیا بھی اپنے تمام آج داریاں دیکھ لیں آپ نے بھی یہی لکھا کہ بھئی کی پی کی انتخابات میں یہ بہت بہت سیٹ بیک ہے اور یہ اگر غلطی تسلیم کرنا اچھی بات ہے لیکن بہتر ہے کہ پہلے غلطی کرے نا اور دیکھیں خان صاحب نے مران خان صاحب سے ایک پالیسی دی دی ہے اب یہ پالیسی ہے اور جو ان کا بائیس سال سے اپنا یہی ان کا موقف ہے کہ بھئی ہم نے میریٹ پہ چلنا ہے اور کوئی میریٹ سے ہٹیں گے نقصان اٹھائیں گے اور میریٹ سے ہٹیں گے نقصان اٹھائیں گے لیکن دیکھیں اصل میں یہ خان صاحب نے غلطی تسلیم کر لی لیکن جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کی اکاونٹی بیلٹی ہوگی تو اگر دوسرے مرلے کے انتخابات آ رہے ہیں اس میں یہ ہوگا پھر آگے اس کے دیکھیں پھر آگے جنرل ایکشن بھی ہیں بالکل ٹھیک ہے اس کو بھی سالڈیٹ رہ گئے تو سال کو ٹائم بڑا نہیں ہوتا اس لیے غلطیاں درست کرنے کے ساتھ ساتھ جنہوں جنہوں نے یہ کچھ کیا ہے ان کے ساتھ بھی ایکشن لے اور خان صاحب نے دیکھیں ایکشن لیا ہے پیک دور میں کتنے ایم پی انہوں نے کے پی سے فارق کر دی تھے تو وہ اپنا ایک مثال بنائیں کہ جنہوں نے یہاں تک بات پہنچیے تو پھر جنہوں نے باب بیٹے مامو چاچے کو ٹکٹ دیئے اور پھر ایک ایک پارٹی کے پیٹی اے کے چار سر بندے کھڑے ہو گئے ہیں تو جو کھڑے ہو گئے ہیں زیادہ ان کے پارٹی پالیسی سے بغاوت کی ٹھیک ہے فیصلے غلط تھے لیکن پارٹی کو انہیں فالو کرنا چاہیے تھا پارٹی پالیسی کے خلاف نہیں جانا چاہیے تھا ٹھیک ہے اور اس کے لیے اپنا پھر وہی ہے کہ کاؤنٹی بلڈی کے بغایر ٹھیک ہے غلطی تصریم کرنے سے کوئی فاجہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے سلمان یہ ایک خبر ہے ایتشام بشیر یہ ایکسپریس کی خبر ہے محلے انہوں نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں شکیت تحریک انصاف کا دو قومی اور چار صوبائی اسمبلی کے خلاف کاروائی کا فیصلہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آہ عمران خان صاحب آہ نے جو یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی ہوگی کوئی کاروائی ہو سکتی ہے لیکن سیاست جو ہے نا وہ بنیادی طور پر امکانات کا کھیل ہے ٹھیک ہے اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں حکومت کے اندر بھی اور آپوزیشن کے اندر بھی آپ کو یاد ہے شروع میں آپوزیشن بہت اوپر گئی پھر اس کے بعد بلکل ڈل ہو گئی اصل میں پی ٹی آئی کے لوگ بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار تھے کے پی کے کے کانٹیکس ان کا خیال تھا یہ ہماری سیاست کا گھڑا ہے یا ہمیں کوئی شکست اس طرح سے نہیں دے سکے گا اس لیے جو اکرا پروری ہمیں دیکھنے کو ملی جس طرح سے خاندان کے لوگوں کو ٹکٹے بٹیں جس طرح سے ایم پی اے ایم این اے گزرانے پارٹی کے اصل حقیقی لوگوں کو نظرانداز کر کے اپنے بھانجے بٹیجوں کو ٹکٹے دیں اب اس کا ایک رفلیکشن ہے جس کو کل پرائیم میریسٹر صاحب نے ایڈمیٹ کیا بڑی اچھی بات ہے کہ اپنی سیاست میں آپ اپنی غلطیوں کا تسلیم کرتے ہیں یہ عمران خان سے آپ توقع رکھیں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ دو قومی اسمبلی اور چار صوبائی اسمبلی کے لوگ ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس سے پہلے اکیس کے قریب جو ہے نا ارکان اسمبلی جو سینٹ کے انتخابات میں اکرا پروری میں شامل تھے ان کو اس نے باہر نکالا تھا اور اس وقت سب لوگ حیران رہ گئے تھے کہ یہ عمران خان کیا فیصلے کر رہا ہے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کو باہر نکال رہا ہے آپ کو یاد ہے اپنا پیپس پارٹی کے کئی سینٹرز جو ہیں جنہوں نے اپنے ووٹ آگے کیے تو کمیٹی بنی پی ایم این کے بنے اور اتنی کمیٹیاں بن گئی لیکن آج تک کسی ایم پی ایم پی ای کو وہاں سے نکالا نہیں گیا نہ پیپس پارٹی نے نہ مسلم لیگ نون نے کمیٹیوں پر کمیٹی دالتے رہے تو عمران خان صاحب یہ کریں گے اگر ان کو پتا چلا کہ یہ ارکان اسمبلی واقعی اس طرح کے کھیل میں ملابسن دیکھیں ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا پارٹی فیصلے کے خلاف جا کے کھڑا ہو گیا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن وہ لوگ ارکان اسمبلی جو اپنے پارٹی کے امیدوات کو چھوڑ کر کسی اور کی حمایت کر رہے تھے ان کے بارے میں پھر عمران خان صاحب اس طرح کا ریکشن لے سکتے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے عمران خان صاحب نے کہا جی کہ میں خود براہ راست نگرانی کروں گا دیکھئے تو سیکنڈ راؤنڈ ہے وہ زیادہ چیلنجنگ ہے کیونکہ اس میں وہ ڈسٹک شامل ہو رہے ہیں جہاں پی ٹی آئی کا ہولڈ اس طرح سے نہیں تھا جتنا ہمیں اس ڈسٹک میں نظر آ رہا تھا ان ڈسٹک میں تو اب یہ چیلنج ہوگا کہ اتنی جلدی کیسے آپ اپنے آپ کو ری وزٹ کریں گے بلکل ٹھیک ہے کیسے وہ پرسپشن کو بلڈ کریں گے اب اس کا ایک ہی طریقہ مجھے سمجھ آتا ہے جتنے ارکان اسمبلی قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے ہیں کے پی کے کے اندر وہ اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو کہیں کہ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور وزیراعالہ کو بھی اکاؤنٹیبل کریں جو خیبر پختون خواہ کے ہیں کہ وہ بھی جو ہے نا جا کے ارکان اسمبلی کو مینیز کریں اور اس طریقے سے نتیجہ نکالیں جس طرح سے پی ٹی ای ایکسپیٹ کر رہی ہے اگر یہ نتیجہ ریپیٹ ہوتا ہے جو پہلے راؤنڈ کا نتیجہ جو ہے دوسرے راؤنڈ میں بھی ریپیٹ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کے لیے ایک اور سیاسی دھچ کا ثابت ہوتا ہے فیلکو ٹھیک ہے خالی صاحب وزیراعالہ کے پی کے وزیراعظم سے ملنے جا رہے ہیں جس میں وہ ساری رپورٹ جو ہے وہ پیش کریں گے آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ پیچھلے اب کچھ مہینہ ہے دوسرا مرحلہ شروع نے اس سے پہلے بارہ کو بارہ جنوری کو ہاں جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی وزیراعظم عمران خان اس سے اتنے بڑے جو یہ کمپلیکیشنز ہوگی ہیں ان کو ان دنیروں میں حل کر پا لیں گے دیکھیں رانا صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے وزیراعظم عمران خان نے جو ہائی مارل گراؤنڈز پر جو بلدیاتی الیکشن آہ لڑا ہے پی ٹی آئی نے آہ اس کی جو ہے وہ قیمت ادا کی ہے حالانکہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں یہ لوکل ایشیوز کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو اس میں اس طرح کی جو ہائی مارل گراؤنڈز کی جو پوزیشن ہے وہ نہیں لی جاتی اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا چیلنج جو ہے اب کے پی کے بعد جو ہے وہ تو مجھے لگ رہا ہے وہ پنجاب میں آہ جو بلدیاتی انتہابات آنے والے ہیں وہاں پر آہ جو ہے وہ وہ لگ رہا ہے اور اس میں بھی دیکھئے کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک مادل مجود ہے کہ سیال کوٹ کے اندر جو زمنی الیکشن ہوا اب وہ پنجاب کی نون لیگ کی سب سے جو طاقتور سیاسی فیملی تھی وریو فیملی آہ اس کو پی ٹی آئی نے شکست دی وہ کیوں شکست دی کیسے شکست دی اس مادل کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بلدیاتی انتہابات جو پنجاب کے اندر خاص طور پر سینٹرل پنجاب کے اندر وہاں پر لانا ہوگا وہاں پر کیا ہوا کہ جو امیدوار تھے اس نے تمام پی ٹی آئی کے پورے ڈسٹرک کے جو دڑے تھے آہ ان تمام دڑوں کو ساتھ ملایا اور جو پارٹی لیڈرشپ تھی اس نے بھی برپور وہاں کردار ادا کیا اور اس طرح جو ہے وہاں پر اتنی بڑی کامیابی پی ٹی آئی کو ملی اور پنجاب میں چیلنج یہ اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ سینٹرل پنجاب کے اندر تو پی ٹی آئی کو دوزار اٹھارہ کے انتہابات کے اندر بھی آہ وہ نتائج نہیں ملے وہاں پر بھی آہ زیادہ تر جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ جیتی رہی ہے تو اس لیے یہاں پر پنجاب کے اندر آپ کے پاس آہ گورنر پنجاب چوری محمد سرور یہاں بیٹھے ہیں تجربہ کار آدمی ہیں وہ وزیر اللہ کے ساتھ مل کر اس سارے عمل کو جو ہے اس کی نگرانی کریں دیکھیں اور جو نراز دڑے ہیں شفیق صاحب ان کو منائے اور الیکشن کا ابھی ٹائم ہے پنجاب میں تو اس کا فائدہ اٹھ رہا ہے جو رہنہ صاحب یہ اب دیکھیں سیاسی پارٹیو میں لیڈرشپ جو وہ آپ کو ایک پالیسی دیتی ہے آپ کو ایک وی ان دیتی ہے اس پہ عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن سیاسی پارٹیو خاص طور پی ٹی آئی جو ہے وہ تمام جو تکیہ ہے نا امران خان پہ کیا ہے پرائیم سر پہ کیا ہے کہ امران خان سنبھال لے گا جب ایک گائرلن دی دی آپ اس پہ چلے اور سارا ملبا اس پہ ڈالے گا وہ خان سب کہتے ہیں کہ میں خود اس کا نگرانی کروں گا تو نیچے جو قدد ہے کیا اس کو نہیں اپنے فراج ادا کرنے چاہیے کہ انہوں نے صرف اپنے اپنا اسی داروں کو اور اقرب اور پروپری اور وہی مجھل اٹھنے بلکل ٹھیک دیکھیں ابھی خالد کے انہیں بڑا ایک تاریخی جملہ کا ہے کہ امران خان نے جو اقدام کیا اس کی انہیں قیمت چکانی پڑی اور امران خان کو چکانی پڑے گی اس کی ریزن یہ کہ امران خان نے تو وہ سارے بھت توڑ دیے جو ایک کونسپٹ تھا کہ جو سارا پیسہ سارا کچھ مسائل یہ وہ ارکان اسمبلی کے جیب میں رہیں گے وہ تو بھٹ توڑ دیے توڑنے کے بعد سوری نیچے کی جو سطح کی اختیارات ہیں وہ منتقل کیے جا رہے ہیں یہ کوئی چھوٹا کام توڑی ہے یہ تو پاکستان کی پوری قائع پلٹنے والی بات ہے کہ جس کے اندر ایک نیا نظام آ رہا ہے خواہیہ شیفی کے اس بات کو ہم اس طرح بہت ہم ایزی لے رہے ہیں لیکن یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کی سلطنتیں خطرے میں پڑ گئی ہیں جن کی بادشاہتیں خطرے میں پڑ گئی یہ کیوں بیٹے کیوں بھائی کیوں بھانجے کیوں بھتیجے کیوں داماد بیچ میں گھسارے ہیں اس سسٹم کے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب ان کی سروائیول جو ہے وہ اس سسٹم کے اندر ہے سو عمران خان لیکن انفورچنیٹلی جو آپ نے بات کی نا میرا خود اپنا دل اندر سے اس بات پر دکھے کہ ایک اکیلہ بندہ اپنی ایک ایڈیالوجی پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے عدد جو ٹیم ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی فواج حضی صاحب مسلسل عمران خان کے ٹیم میں میں نے وہ ووکل ہیں وہ کھل کے اس پہ بات کر رہے ہیں وہ سٹینڈ لے رہے ہیں عمران خان کے موقف کے ساتھ اپنے آپ کو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دو بندے ہیں جو ایک ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ ہے تو ان لوگوں فواج حضی صاحب تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے برمالہ کہا کہ جب دو دار اٹھارہ کے انتخابات ہم جید کرائے تھے تو پہلے چھے ماہ کے اندر اندر ہمیں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرا دینے چاہیے تھے انہوں نے کہا کہ جو رائٹ ٹائم تھا وہ لوکل گورنمنٹ کا کرنے کا وہ تھا اور دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ سے میں تو ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ اس وقت پارٹی کے ساتھ اس وقت کر رہے تھے وہ ڈی سنٹریلائزیشن اور ڈیولوشن کے سب سے بڑے خامی تھے وہ کہتے تھے کہ جب تک اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح پر ڈیولوڈ نہیں ہوں گے ایڈمیسٹیٹیوی فائننچلی پولیٹکلی آپ اپنی گورننس کے قرون کو ٹھیک نہیں کر سکتے وہ تو اس کے سب سے بڑے خامی ہے لیکن سوال وہ یہ نا کہ جو روایتی سیاستدان ہیں جو روایتی بنیادوں پر اپنا کنٹرول چاہتے ہیں سیاست کے اندر وہ کیوں چاہیں گے کہ ڈیولوشن ہو وہ چاہے وہ کے اندر ہے پی ایم این کے اندر ہے پی پس پارٹی کے اندر ہے آپ کو پتہ ہے یہ جو پنجاب کا نیا سسٹم آیا شفیق صاحب اس میں تھرٹی پرسنٹ اماؤنٹ جو ہے نا ڈیولپمنٹ فنڈ کی وہ ڈیریکٹ جو ہے ڈیولو ہوگی آپ کے نیبر ہوت کانسل میں اور پنچائے آہ ویلچ کانسل میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے اور اسی طریقے سے یہ جو برائی راست الیکشن کا جو انہوں نے لیا میں نے آج پڑھا تھا ہمارے دوست سلیم صافی صاحب نے یہ کریڈٹ جماعت اسلامی کو دینے کی کوشش کی ہے وہ یہ بھول گئے ہیں میں نے کل بھی کہا تھا کہ پوری پارٹی ایک طرف تھی عمران خان صاحب ایک طرف تھے ڈیریکٹ الیکشن کے اوپر اور یہ موڈل انہوں نے وہ ہمیشہ سے یورپین ممالک کی مثالیں دیتے ہیں کہ جناب ہمیں ڈیریکٹ الیکشن کی طرف جانا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں نتائج کیسے بھی نکلیں دیکھئے ہنڈیڈ پرسن نتائج تو کبھی کسی جماعت کے لیے نہیں نکل سکتے تھے جو نتیجہ نکلا ہے وہ اپنی جگہ لیکن جو سفر کا آغاز ہو رہا ہے پاکستان کے اندر ڈیولوشن کے کانٹیکس میں لوکل گورنمنٹ کے کانٹیکس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انیشیٹ پی ٹی آئی نے کر دیا ہے اور یہ دیکھئے گا کہ اگر یہ آگے جائے گا تو زیادہ بہتر طریقے سے ٹرانسلیٹ ہو گا اور یہ جو ابھی اکراب پروری ہمیں نظر آ رہی ہے پولیٹیکلی یہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کو اور پاکستان کے دیگر لوگوں کو لیٹ کرنا ہوگا اور اس کو ختم کر کے بہتر نتائج جائے گا ہم کہہ رہے ہیں کہ اکی پی میں ریزل ٹھیک نہیں آیا لیکن دیکھیں کہ وہاں ایک سسٹم آ گئے خان صاحب نے یہ کامیابی دیکھے کہ انہوں نے اس پہ کوئی معتم نہیں کیا انہوں نے غلطی تسلیم کی کہ غلط امید بھارا تھا لیکن وہاں پہ ایک سسٹم نیا آ گیا ہے اور اس میں پوزشن آئی ہے اب خان صاحب دیکھیں انہوں نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ بھئی وہ جس طرح شباز شیف یا سندھ میں الیکشن ہوتے کہ ہماری پارٹی ہنڈر پرسنٹ جیتے یہ ان کو کریڈٹ دیں سسٹم جو نیا آیا ہے اس میں دیکھیں اس میں جو جو پارٹی آئی ہیں ان کو اپنا اندازہ ہوگا کہ بھئی جو ڈیوال کو اختیارات ان کے پاس آئے ہیں وہ بھی آگے پرفارم کریں گے لیکن یہ کریڈٹ دیں ان کو کہ انہیں اپنا جو ان کا وی ان تھا اس کو عمل کیا اور اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا نہ کہپی گورنمنٹ کو کہا نہ کسی اور دائروں کو کہا کہ ہماری ہیلپ کریں فیر ان فری الیکشن کرائے اور یہ میرا حلم کی نیک نیتی ہے اس کو میں اپریشیڈ کرنا چاہیے اچھا یہاں پہ ایک اور بھی مزے دلچسپ بات بتا ہے کہ وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا میں نا مہران ہو رہا ہوں وہ براول بھٹو صاحب کا بیان آیا ہے کہ ہم نے تاریخی کے کے الیکشن میں تاریخی آہ کامیابی حاصل کی ہے اور مریم صاحبہ کل جو تھی وہ بڑی خوش تھی کہ جو پی ٹی آئی جو ٹکٹ ہے کوئی نہیں لے گا وہ یہ کرے گا اور پی عمران خان کی ہے کوئی ان سے پوچھے بی بی آپ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم بڑے چیمپین ہیں پاکستان کے اور کے پی کے کے اندر آپ کو دو سیٹے ملی ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے آپ اپنی اپنی تباہی کا رونا تو رو نہیں رہی ہے ہے آپ سامنے والے کی تباہی کے اوپر چھلانگیں مار رہی ہیں یہ کون سا پولٹیکل ویجن ہے جس کے اندر آپ اپنی ناکامی جو بطری ناکامی ہے اگر میں یہ سمجھوں کہ پی ٹی آئی کی ناکامی آہ میں پی ٹی آئی والوں کو آہ دریا میں پھیک دینا چاہیے تو ان کی ناکامی میں تو انہیں سمندر کے اندر ڈوبے ہو دینا چاہیے بریم کا ایک اور جو ہے نا بڑا خطرناک بیان آیا ہے وہ سیاست میں تشدد کا اور جان کو فروغ دی رہی ہیں انہوں نے کہا آندھا ادخابات میں پی ٹی آئی کے میرے ہلمٹ پہن کے ہیں یعنی وہ اپنے ان ڈائریکٹ اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس میں وائلنس کریں اور اس کو ایک تشدد انتخابات بنا دیں بلکل ایسی ہے یہ بڑا غلط روش ہے اور اس کو مسلمی قنون کو کو بھی کنڈم کرنا چاہیے اور ان کے جو صورتے لے بھائیں ہیں بلاول بھٹو صاحب وہ ان کو بھی ان کو بھی اس کو کنڈم کرنا چاہیے اس میں کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے اگر یہ تشدد شروع ہو گیا اگر یہ روایت جو مریم ڈال رہی ہیں کہ ہیلوٹ پہن کے آئیں تو پھر اس طرح سے بھی جواب آئے گا اور اس قسم کو نہیں اپنا وائلنس کو نہیں فروغ دنا جی آپ کلیکشن لڑیں سیاست کریں خالی صاحب یہ جو تشدد کو جو ہے فروغ دے رہی ہے نون لیگ سیاست کے اندر یہ پہلی بار نہیں ہو رہا اس سے پہلے دو ہزار تیرہ کے جو انتحابات تھے اس وقت جو ہے وہ نون لیگ نے آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح جو ہے پیپس پارٹی کے جو عمیدوار تھے ان کے گھروں پر جو ہے ان کے لوگوں نے حملے کیے اور اس کو جو ہے اس وقت لوڈ شیڈنگ کا ایشو تھا جس کی بنیاد پر جو ہے پیپس پارٹی کے عمیدواروں کا گھراؤ کیا گیا اور ان پر جو ہے وہ تشہدد کے لوگوں کو اکسایا گیا بالکل ایسی ہے ایک اور چیز ہوئی کل انہوں نے ایک بات کی مریم صاحب نے انہوں نے کہا کہ شباز شیف صاحب پارٹی کے صدر ضرور ہیں لیکن وزیر اعظم کون ہوگا اس کا فیصلہ بجی کریں گے ٹھیک ہے سو انہوں نے یہ بات تو کلیر کر دی کہ جناب پہلی جو اصل فیصلہ کون شخصیت ہے وہ شباز شیف صاحب نہیں ہے بلکہ وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں سے فیصلہ کریں گے دیکھیں نا ایک بیان جاری ہوتا ہے جاتی عمرہ سے اور ایک بیان جاری جاری ہوتا ہے مارڈل ٹاؤن سے اب اسی بیان کے اوپر جس پہ آپ نے کہا ہے کہ جعویل لطیف صاحب نے بیان جاری کیا ہے انہوں نے کہا کہ جو خاکان عباسی صاحب نے شباز شریف صاحب کو متبادل وزیراعظم کے طور پر پیش کیا ہے ان کی ذاتی راہ ہے پارٹی پالیسی نہیں ہے ایک بات رانہ سناولہ نے پھر مارڈل ٹاؤن سے بیان جاری کیا نہیں نہیں ہمارے امیدوار جو ہے وہ شباز شریف ہی ہیں اچھا پھر اس کے بعد مریم کہتی ہے نہیں وہ پارٹی کے صدر ہے وزیراعظم کا فیصلہ جو ہے وہ ابھی جو ہے نا بڑے میاں صاحب کریں گے لندن میں بیٹھ کے یعنی پارٹی کا ریموٹ کنٹول لندن میں ہے اس کی دو شاخیں ہیں ایک شاخ جاتی عمرہ کی ہے ایک شاخ مارڈل ٹاؤن کی ہے اور مارڈل ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے شباز شریف اتنے بے بس ہیں کبھی وہ جاتی عمرہ کے ذریعے ناکاؤٹ ہوتے ہیں کبھی وہ لندن کے ذریعے ناکاؤٹ ہوتے ہیں فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اس کو لیڈ کس نے کرنا ہے اب مسلم لیگ نون کے اندر یہ کنفیئنٹ بڑھتی جا رہی ہے کہ جناب ایک طرف آپ جاری کرتے ہیں بیان شباز شریف لیڈ کریں گے دوسری طرف پھر آپ جابر لطیف جیسے لوگوں کے ساتھ یہ بیان دلواتے ہیں کسی شباز شریف صاحب تو پرائیم میسٹر کے امیدوار نہیں ہے تو کون ہے امیدوار مریم تو الیکشن نہیں لر سکتی نواز شریف صاحب تو الیکشن نہیں لر سکتے لیکن ایک کنفیوین کریٹ کرنا اور ایک پینک کریٹ کرنا شباز شریف کو یہ پیغام دینا کہ جب تک نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ مجود ہے آپ پرائیم میسٹر نہیں بن سکتے اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ لندن میں بیٹھ کے جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں یہی کمپرومائز کرنے کی جو باتیں کی جاری تھی کہ شباز شریف صاحب کو آگے کر دیا جائے دیکھئے نواز شریف اگر کہیں جگہ لچک بھی دکھا دینا تو مریم لچک دکھانے والی نہیں ہے اس لیے یہ امکان نظر نہیں آ رہا کہ جو شباز شریف صاحب ہے وہ اپنے لیے کوئی رول اس طرح سے نکال سکیں ٹھیک ہے شبیک جو جاوید لطیف کا بیان آیا پھر رانہ سنا اللہ کا آگیا پھر مریم کا آگیا یہ ایسا نہیں لگتا کہ جیسے وہ سارے جب ویلے بیٹ بیٹ کے بور ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلو پھر ایسرا کھیڑی ہے کہ وزیراعظم کون ہوگا اصل میں پتا ہے کہ یہ نا مریم الیون کے بچے باگتی ہیں سراب کے بچے باگتی ہیں زلان کو امید تجار آتی کوئی ڈیل کی بات ہوتی ہے کیپی کے الیکشنگ ریزلٹ آیا ہے تو انہیں کوئی امید پدا ہوئی پہلے آپ جائیں یہ تو آج شاید خکانہ وحشی صاحب تھے یہ مریم گروپ میں تھے اور وہ انہوں نے ان کے کہنا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے پرائم میسٹر کا یہ نواز شیف کریں گے پھر ان کا بیان آ گیا شباز شیف کے لیے اس پر مریم ان سے نراض ہو گئی تو یہ اب پھر رانہ سنا اللہ کا بیان آ گیا یہ اس طرح کہ یہ زگ زگ چلتا رہے گا آپ کو بتا ہم جب پتنگ بازی کرتے تھے آپ تو بہت بڑے پتنگ باز تھے جب گنجل پاہی نیسن تو گنجل نکالنے کے لیے ہم نہ ڈور کر دیتے تھے ہم ہم کاغے کاغے سے پھر لیا جاتے تھے تاکہ آگے سے اس کو بہت دیتے اب یہ اتنے گنجل پہ اس میں پڑ گئے ہیں کو ہو سکتا ہے کہ یہ مریم ظاہر اکلے الیکشے میں نہیں ہے تو اب جب شباز شیف کو جتنا میں جانتا ہوں پرسنلی وہ بڑا ونڈکٹیو ہے اور وہ اس میں کسی کو معاف نہیں کرتے جب ان کے ہاتھ میں کوئی ایسا آیا انہوں نے جناب مریم مریم تو ویسی جو اپنا تیئیس پر نہیں آ سکتی وہ وہ ناہل ہیں تو وہ کوئی ایسا واہر کریں گے کہ یہ دیکھ کے رہے جائیں گے اور یہ مسئلک نون کو دہ نہ پی ٹی ای سے خطر ہے نہ پی ٹی ای سے خطرہ ہے خطرہ ہے عوام سے اور اپنے اندر کی سیاست اندر کی سیاست اندر کے کرتے تھے لیکن ہم خود تسلیم کرنے ہیں کہ ہاں مارے اندر یہ ہے اب اگر پارٹی پریزن نے پرائیم پرائیم سر نہیں ہونا تو پھر کس نہیں ہونا ہے ٹھیک بریم صاحب کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ چچا کی دشمنی میں یہ جو نامز ہیں پارٹس کے نامز ہیں ڈیمورکیشی کے نامز اس سے تو باہر نہ آئیں ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے اچھا خیال صاحب شفیق نے تو مجھے پتنگ باہ سجنہ کہہ دیا نا اور کیا کہتے ہیں اس نے بتا کیا کہتے تھے وہ ہم اسے کچھی کر دیتے تھے کڑکی کہتے تھے کیا کہتے تھے وہ لگا دیتے تھے تو وہ جب دور کچھی ہو جاتی تھی تو ہوا میں جاتی تھی تو وہ ٹوڑ جاتی تھی تو یہ جو کڑکی لگانے کا سلسلہ ہے نون لیک کا اور شباہ شریف صاحب کی پتنگ نہیں اڑنے دینے کا کیا یہ واقعی خوف موجود ہے کہ شباہ شریف سولو فلائٹ کریں گے تو پھر پیچھے وہ مڑکیں نہیں دیکھیں گے دیکھئے رانا صاحب مجھے تو شباہ شریف صاحب کی فلائٹ جو ہے وہ سب سے آخر میں اور پیچھے لگتی ہے اور مجھے تو چوتھا پانچوان نمبر جو ہے وہ لگتا ہے دوسرا نہیں لگتا ہے ہاں دوسرا تو جو ہے وہ اب بھی جو پہلا نمبر ہے نون لیک اب بھی جو سوچ پر کھڑی ہے کہ ہمارے شاید کسی سطح پر فیصلہ سازوں کے ساتھ کوئی جو معاملہ تیہ ہو جائیں اور نواز شریف صاحب کو جس طرح ماضی میں جو ختم ہو جائیں گی ان کی نہلی ختم ہو جائے گی اور وہ دوزار تئیس کے انتہابات سے پہلے آمید ورد بارہ بن سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کا جو چوائس ہوگی آہ وہ اس لیے تو مریم نواز آہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے تو دوسری آپشن جو ہے پھر مریم نواز ہو سکتی ہیں تیسری آپشن شاہد کاناباسی ہو سکتا ہے اس طرح کے اور آپشن ہا سکتی ہیں شباہ شریف صاحب کا تو نام جو لیا جا رہا تھا پچھلے دنوں وہ اس لیے لیا جا رہا تھا کہ جو ادم اعتماد کی جو آہ ڈرینگ رومز میں پالٹکس میں بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہیں نون لیگ میں اس کے لیے بھی شباہ شریف کے نام پر اتفاق نہیں ہو رہا 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 بات کرتے ہیں وورڈ کو جمہوریہ گلے تھکتے نہیں ہیں کہ بول بول کے اور مریم صاحبہ کو دو دو گھنڈے کی پیس کرتی ہیں اور ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ بی 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 بلاور بی بی جو اپنا مریم نواز ہے اگر انہوں نے اداروں سے اپنا بیک ڈور سے اپنا اصادش کر کے حکومت میں آنا ہے تو پھر یہ جمہوریت جمہوریت نہ رکیوں لگاتے ہیں بلکل ٹھیک دیکھیں وہ ٹیچر نے پوچھا بچے سے کہ بھئی چاند پہ پہلا قدم کس نے رکھا تھا اس نے کہا نیل آمسٹرانگ لی تو ان کا اور دوسرا کس نے تو نے کہا کہ میڈم وہ کڑا لنگڑا سی دوجہ بھی اور نہیں رکھیا سی تو جب ایک بندہ صدر ہے پارٹی کا وہ پارٹی کے معاملات چلا رہا ہے اور وہ سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے تو یہ اختیار بھی اسی کا ہے نا کہ وہ وزیراعظم کا فیصلہ کرے کہ کون ہوگا یا کون نہیں ہوگا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ تاریخے بھکتے ہیں آپ نیب کو فیس کریں آپ سارے پریشر جھلیں اببا جی وہاں بیٹھ کے سارے فیصلے کریں گے تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان جماعتوں کی جمہوریت کا کیا عالم ہے ایک چیز میں نے آپ کو ابھی سنانی ہے مریم صاحبہ کہ ایک آڈیو نئی ماں آئی ہے میں نے کہا ذرا آپ کو سناؤں پھر اس پہ بات کرتے ہیں سنیے گا دیکھئے میری میڈیا مینجمنٹ جیو اور دنیا نے تو ان کی جائی تائی پھیر دی دیکھئے میری میڈیا مینجمنٹ جیو اور دنیا نے تو ان کی جائی تائی پھیر دی ہے دیکھئے میری میڈیا مینجمنٹ میں دنیا اور جیو نے تو ان کی جائی تائی آران عظیم صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں آران صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام بھائی یہ جائی تائی سے کیا مطلب ہے کیا جائی تائی آپ کو نہیں بتا کہ نون لیگ جو ہے ہمیشہ ہر چیز منیج کر کے جاتی ہے چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ اور ادارے ہوں ہر چیز کو اس نے منیج کرنا ہے ووٹوں سے نہیں آتے وہ ہم وہ ہر چیز کو منیج کر کے آتے ہیں اپنے مطالق مطالق فیصلوں کو اپنے مطالق معاملات کو اپنے مطالق اقتدار کو یہ سارا کچھ ان کا ہوتا ہے دیکھیں اب تو مجھے افسوس ہوتا ہے ان تمام معروف اینکرز پار ان تمام تجزیہ کاروں پار ان تمام سیاسی لیڈروں پار جو مریم کی اس نئی آڈیو کے بعد بھی بولتے نہیں سنتے نہیں کہ جو عورت جو حکمران صرف میڈیا کو منیج کرنے پر لگا ہو جو میڈیا پر کرتگن لگانے کے لیے اس پر پبندیاں لگانے کے لیے اسے دمکیاں دیتا ہو جو میڈیا کو زبردستی یا جس طریقے سے بلالک دے کر اپنے ساتھ ملاتا ہو اور اس کے بعد وہ کہے کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کی بات کرے گا تو میں تو سمجھتا ہوں اس سے بری ہمارے خلاف ہمارے خلاف کی اس پلک خلاف سادش کوئی نہیں ہے بلکو ٹھیک ہے رانہ صاحب ہم ساتھ لائن پہ رہی گا شفیق صاحب یہاں تک بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا جی دیکھا میں نے کیسے میڈیا مینیج کیا کہ انہوں نے جی تھی پر لیکن جس میڈیا کو مینیج کیا گیا ان کی کوئی اپنی ذمہ داری نہیں تھی اصل میں نا یہ یہ ہے پاکٹ میڈیا رانہ صاحب کو پتا ہے پاکٹ یونین ہوتی ہیں اب یہ پاکٹ میڈیا بن گئے ہیں یعنی یہ اب نا جو سیاسی جماعتوں کے جیب کا گھڑی بن گئے ہیں جب نکالا اس کو استعمال کر لیا جب نکالا اندر کر لیا تو میڈیا کو ہم کہتا ہے نہیں میڈیا ازاد ہے میڈیا یہ میڈیا وہ ہے اگر یہ اور یہ بات کس سے کر رہی ہے محلکان سے پہلے ہوتا تھا آپ سے ورکروں سے بات پورٹر سے بات ہوتے تھی نیوز ایڈٹر سے بات ہوتے آپ ڈائریکٹ یہ رابطہ کر رہی ہیں اس سے اپنا میڈیا محلکان سے اور جو بارا میڈیا بریگیڈ ہے جس رانہ صاحب رانہ عظیم صاحب نے ذکر کیا ہے وہ میڈیا بریگیڈ وہ انکر سب خاموش ہیں اب یہاں کیوں ان کی رکھ پھڑکتے ہیں یہاں کیوں نہیں بولتے لجم سیٹھی ہو گئے امتیاز اس کے سب دوسرے لوگ ہو گئے ہمارے جو انکروں کی طرف اشارہ کیا ہے اب نانہ صاحب نے وہ کیوں خاموش ہیں یہاں یہاں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میڈیا کے ازادی پہ کوئی حرف آگیا ہے ذرا کوئی بات ہوتی ہے وہ کمر کی طرف سے یہ افواد صاحب بات کرتے ہیں اس پہ جناب وہ اپنا عالم لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ انہوں نے میڈیا کو ایسی دیسی پھیر دی اور یہ جو ڈائریکٹ ان کی تیسری ویڈیو آئی ہے تو اس پہ اپنا میڈیا بریگیڈ یہ کوئی اپنا اے اس کو اس کو کو شرم نہیں آتی میں نے خیال ہے اس پہ رانہ صاحب سے پوچھا ہوں کہ کیا کرتے ہیں رانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کیسا میڈیا مینج کیا اور میں نے ان کی جہی تی پھیر دی تو یہ جو میڈیا مینجمنٹ ہے ایک تو ڈیفنیٹلی ہم صحافی ہیں اور میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں خبر لے کے اور وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اسے تین کالم دے دیں اسے اچھا کر دیں اسے فرنٹ میں ان کی بات مان بھی لیتا ہوں آگے کر لیتا ہوں لیکن یہ جو میڈیا مینجمنٹ ہے یہ کیا مطلب ہوا یہ کیا ہے مینجمنٹ یہ میڈیا ہے کہ یہ میڈیا میری بھولا یہ میڈیا میڈیا مینجمنٹ یہ ہے کہ جو میں کہوں گا آپ نے وہی کرنا آپ نہ ان کی ریکویسٹ بانتے ہیں یہ حکم دیتے ہیں ان کا حکم ہوتا تھا کہ آج آپ نے فلاہ بندے کی جائدہ ہی کرنی ہے آپ نے فلاہ بندے کے لئے فلاہ کرنا ہے آفلا بندے کے خلاف لاز بننا ہے اینکر بکے ہوئے تھے مجھے بھی بتا آپ کو بتا ہے شفیق عوان صاحب کو بتا ہے مجھے کہیں گے میں نام لے دوں گا اینکر بکے ہوئے تھے اینکر ان کے ذرخلی غلام تھے مالکان ان کے غلام تھے غلام ہے غلام رہیں گے اکثر مالکان یہ میں بالکل کہہ رہا ہوں ایجنٹے میں فواج جو سب جب بات کرتے ہیں کیوں ان کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے تکلیف ہوتی ہے کہ فواج جو سب کہتے ہیں کہ ازاد یہ صحافت ہو تو یہ ہو کہ فیک نیوز نہ ہو ازاد یہ صحافت یہ ہے کہ آپ لوگ کارکنوں کو ان کا حق ملے یہ تکلیف ہوتی ہے ان چند مالکان کو بھی یہ تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو بھی ان اینکرز کو بھی جو کسی کے ذرخلی غلام ہوتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہمارے ساتھ آئیے گا خالی صاحب جب آپ کوئی میڈیا منیج کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیا بھیمانی کرتا ہے اور میڈیا قائق سے ہٹ کے آپ کی خواہش کے اوپر وہ میڈیا وہ چیز دکھاتا ہے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں جو میڈیچ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر میڈیا کا اخلاقی کردار کہا جاتا ہے دیکھئے ایک تو دادہ مریم نواز کو ضرور دیں شفیق صاحب کہ دیکھے کہ جو ہمارا اس وقت کا جو میڈیا تھا اس میڈیے کو جو ہے وہ کس طرح نام حد جو ازادی تھی میڈیے کی اس کو کس طرح مریم نواز نے ایکسپوز کیا اس پوز کیا اور اس میں اگر ایکسپوز اس لیے کیا کہ دیکھئے کہ ہمارے جو مالکان ہیں ان کے بھی تو مفادات ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ پانچ سال کے دوران اٹھارہ عرب کے جو اشتہارات ہیں وہ ان میڈیا مالکان کو دیئے گے جس میں ایک جو مقصود گروپ تھا اس کو صرف ایک گروپ کو شفیق صاحب تین عرب روپے جو ہیں وہ اشتہارات کی مد میں دیئے گے باقی پتہ نہیں نواز شاعت اور کتنی تھی لیکن تین عرب تو جو ہے وہ اشتہارات کی مد میں جو ہیں اب وہ ان کو جو ہے وہ دیئے گے اور اس طرح جو ہے آج اگر کچھ چھوٹا سا بھی معاملہ کو قنون سازی کا معاملہ آجائے جیسے طرح پاکستان میڈیا ریگولیٹری ای تھارڈی کا ایشو آیا تو یہی ہمارے جو میڈیا مالکان تھے انہوں نے کس طرح جو ہے وہ ازادی کے نام پر جو ہے وہ شور ڈالا تو اس وقت کیا ان کی ازادی سوئی تھی ٹھیک ہے ران صاحب میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے ان میڈیا کتب سے بھی وضاحت تو آنی چاہیے کہ یہ جو ان کی آر ڈیو ہے چاہے جاؤ وہ مرضی کہتے ہوں لیکن میڈیا آزاد ہے اور وہ اپنی مرضی سے جو خبر ہے اور جو حقائق ہیں وہ دیتا ہے وہ کسی کے انفلوینس میں نہیں آتا مجھے ایک بات کہایا کہ آپ سمجھتے ہیں ران صاحب کہ وضاحت آئے گی وہ کیوں وضاحت دیں گے وہ میڈیا سے ہیں بھئی وہ کاروبار کر رہے ہیں وہ اپنے دیگر کاروبار کو تحفظ دے رہے ہیں ان کا معاملات کچھ اور ہیں جس میں سوس میڈیا ہاؤس کی بات کی ہے حالکہ ان صاحب نے کس کو نہیں پتا کہ ان کے مالک نے خود کہا تھا کہ جناب میں یہ صحافت نہیں کاروبار کرتا ہوں میرا بزنس ہے اور جس کا بزنس ہوتا ہے وہ وضاحتیں نہیں دیتا وہ لوگ ان کو دیکھیں ان کو وضاحت دینی ہے آپ اور میں نے جس نے نوکری کرنی ہے جس نے ذاتی صحافت کی بات کرتا ہوں انہوں نے وضاحت کیوں دینی ہے وہ کبھی وضاحت نہیں دیں گے ان کو آج بات سنیں میری کل ہم ان کو سادو بنا کر پیش کریں ٹھیک 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 ہم آج ساتھ ہے سلمان جو میں ایک سوال جو یہ کہتے ہیں تین عرب ایک میڈیا کو ملے اتنے اتنے سب کو ملے پھر ورکروں کی تنخواہیں تین تین چار چار مہینے کیوں نیچے لگت جاتی ہے دیکھیں ابھی رانہ عظیم صاحب بات کر رہے تھے نا میں تو کہتا ہوں کہ فواچوی صاحب کو دات دینی چاہیے اور شکریہ دا کرنا چاہیے مریم نواز کا کہ جو ایجنڈا فواد صاحب نے پچھلے کچھ عرصے سے اٹھایا ہوا تھا نا میڈیا ریگلوٹری کے کانٹیکس میں میڈیا پولیٹیکل ایجنڈے کے کانٹیکس میں فیک نیوز کے کانٹیکس میں مریم نے اس کے اوپر مور لگا دی کہ جو بات فواد صاحب کر رہے تھے وہ بالکل درست ہے یعنی اب آپ دیکھیں آپ نے سوال اٹھایا ہے میڈیا مینجمنٹ کا میڈیا مینج یہ ہوتا ہے کہ آپ جنرلسٹوں کے ذریعے نہیں سیٹ کے ذریعے ایک پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے اس کو ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں اور اس پولیٹیکل ایجنڈے کی اینگلنگ پھر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نیچے جنرلسٹوں کو اینکروں کو تذریعہ کاروں کو اور ان کی مدد سے ایک خاص جماعت کا ایک مقصود نکتہ نظر جو ہے اس کو ڈومینٹ کرتا ہے یہ ہے سارا کا سارا کھیل جو اس وقت ہو رہا ہے اب آپ نے سوال اٹھایا میڈیا ورکرز کا دیکھئے میڈیا ورکرز کو جتنا ایکسپلائٹ ان لوگوں نے کیا ہے اور سارا کا سارا یعنی آپ آپ دیکھئے نا جو پریشر آتا ہے ورکرز کے اوپر وہ سیٹھوں کے ذریعے آتا ہے نا اور وہ سیٹھ کے اوپر جو پریشر آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ اتنے اتنے بڑے اشتہارات آ رہے ہیں اتنی بڑے برملہ کر رہی ہیں اب سوال یہ ہے ابھی انہوں نے کہا رانہ عظیم صاحب نے کہ وہ کیوں اعتراف کریں گے وہ تو نہیں کریں گے سب کو پتا ہے لیکن یہ جو جرنلسٹ بیٹھ کے ان چینلوں پہ بیٹھ کے ازادی صحافت کے نعرے لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ پاکستان میں جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے اس میں صحافی سب سے آگے ہے ازادی صحافت جمہوریت پارلیمانی سیاست انسانی حقوق اب یہ تو سوال اٹھائیں نا اپنے اداروں کے اندر اپنی اپنی سیلف اکاؤنٹلیٹی تو پیش کریں نا کس طریقے سے چیزوں کو یہ ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے میڈیا مالکار رانہ عظیم صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم شروع میں سنتے تھے کہ بیس تیس سال سنتے آ رہے ہیں کہ پاکٹ یونین ہوتی ہیں اب پاکٹ جنرلسٹ بھی آ گئے پاکٹ میڈیا ہوس بھی آ گئے اور پاکٹ جو ہیں یہ آپ کے انکرز بھی آ گئے ہیں تو ان سے کیسے آپ یونین گائیڈ کریں کیسے ان سے شڑکارہ آپ باصل کیا سکتا ہے یا کیسے ان کو احساس دی دیا دیا سکتا ہے بھئی آجادی صحفت اور ہے اور آپ جو صحفت کو آپ اپنا کوٹھے بٹھا رہتے ہیں میں سخت لفظ جوز کٹ رہا ہوں اس سے بھی آگے ہے کہ یہ کیوں صحفت کو اتنا بدنام کر رہے ہیں کہ آپ میں سب اس میں لوگ ہمیں کی ڈیسائز کرتے ہیں کہ یہ صحفی ہے یہ یہ دا رہا ہے تمام ایسے انکرز جو پاکٹ انکرز ہیں جو سیاسی جماعتوں کے اعلقار ہیں اب ان کے اخلاف احتساب کا عمل شروع ہوگا آپ یاد کریں میں ہی وہاں شکت ہوں جس نے اسلامہ پر ہائی کورٹ میں ان کے اخلاف فٹیچر میں گیا تھا جب ان لوگوں نے کہا تھا میاں نواشری صاحب کو بولنے کی اجازت دے کارکن صحافی کو بولنے کی اجازت نہ تھے میاں نواشری کی تقریح کو نشر کرنے کی اجازت دے تو رانہ نظیم صاحب ہم سے بات کر رہے تھے ناظرین ایک بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں اور میڈیا ہوسز کے حوالے سے جو گفتگو ہی ہمیں امید ہے کہ آپ کو اصل صورتحال سمجھ آئی ہوگی کہ یہ اچانک جو وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے یا حکومت کے حوالے سے ایک دم ایک توفان اٹھتا ہے اور مہنگائی اور تباہی ہو گئی اور ایکنومکس تباہ ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور پتنیم کیا ملک میں ہونے جا رہا ہے اس سارے کے پیچھے جو میڈیا مینجمنٹ ہے اس کو آج ہم نے کوشش کیا کہ آپ کو ذرا تھوڑا سا ایک روخ دکھائیں کہ کس طرح میڈیا کو استعمال کر کے حکومت کے خلاف پلیننگ کی جاتی ہے اور اس پلیننگ کے بعد ایک ماحول بنایا جاتا ہے اور جس میں سب مجرم ہیں وہ مجرم ہیں جو اس میڈیا مینجمنٹ کا حصہ ہیں ایک بریک لینے بریک کے بعد آتے ہیں موسیقی 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 جی بلکم بیک آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ فواج چویز صاحب نے کل بڑی اہم گفتگو کی میڈیا سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں جب ایک ہلکے میں تین تین چار چار لوگ آپ کی ایک ہی پارٹی کے الیکشن لڑنا شروع کر دیں گے تو الیکشن ہاریں گئی اور کیا ہوگا پی ٹی آئی اگر اس ملک میں نہیں ہوگی تو ایک تو ملک میں کوئی قومی جماعت نہیں ہوگی جو بھی پس پارٹی کی لیڈرشپ ہے جو جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ ہے جو صرف عمران خان کے اوپر تنقید کر کے اپنا قد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کے بنوں کو موقع میں لے گا کہ وہ بڑے ہو مریم نواز جو ہیں وہ ہمیشہ ہی انہوں نے ہماری مدد کی ہے حاضر زرداری صاحب کی جو گفتگو تھی اس سے تو مجھے بڑی مایوسی جھلکتی نظر آئی ہے وفاقی وزیر تلات و نشریہ چودری فواد حسین کا کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کمزور ہوئی تو ملک بھیڑیوں کے ہاتھ لگ جائے گا جے یو آئی جیسے شدت پسند جماعت پی ٹی آئی کا متبادل نہیں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چودری فواد حسین کا کہنا تھا کہ مذہبی طور پر بتشدد لوگوں کو اقتدار ملنا ٹھیک نہیں اور فضل و رمان کو اقتدار ملنا بد نصیبی ہے بڑی بد قسمتی ہے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایک ایسی جماعت جیتی ہے جسے ختم ہونا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ ایک ہلکے میں جب ایک پارٹی کے تین چار افراد الیکشن لڑیں گے تو ہارنا ہی ہے صرف پی ٹی آئی ہی ملک گیر جماعت ہے باقی تو لوکل جماعتیں ہیں پی ٹی آئی اگر نہیں ہوگی تو ملک میں کوئی قومی جماعت نہیں ہوگی سابق صدر آصف زرداری کے گفتگو پر چودری فواد حسین کا کہنا تھا کہ سابق صدر کی گفتگو سے مایوسی چلکتی نظر آئی ہے زرداری صاحب کی بھی خائش پوری نہیں ہوئی یہ لوگ اسی طرح پر کام کریں گے کل فواد صاحب کی جو گفتگو ہے اس کے کچھ جملے جو ایک مجھے بہت زیادہ کلک وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان جس طرح کے سوچیویشن ہے ملک کی جو وعدت ہے وہ اس کے لیے بھی ایک چیلنج سامنے ہیں کہ رانہ صاحب پہلے ہوتا تھا نا یہ دو پارٹیاں تھی مسلمی نون اور اپنا پیوز پارٹی یہ چور سپاہی کا کھیل کھیل کھیلتی تھی کبھی ایک چور بن جاتا ہے کبھی دوسرے سپاہی بن جاتا تھا جب یہ چور سپاہی کا ان کا کھیل لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ہمیں بیوکوب بنا رہے ہیں اور آپس میں سے ان کے ان کے اپنا ایس اس بڑھتے جا رہے ہیں ایون فیڈل اور جاتی عمرہ اور یہ اور وہ اور پھر سرے مہل اور ملابالہ اس بار 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 سے اس پہ کر چکے ہیں تو پھر عوام نے یہ سوچا کہ بھئی یہ دونوں ہمارے قیدت نہیں کر سکتے یہ دونوں مخلص نہیں ہمارے ساتھ پھر پی ٹی آئی آئی پی ٹی ایک متبادل قیدت آئی اور اس نے ثابت کیا کہ وہ لوگوں کے حقوق دلوا سکتی ہے اور لوگوں خان صاحب مسلسل کہتے ہیں کہ میری بھائی ساللہ جدو جہد ہے اور لوگوں نے انہیں تسلیم کیا کہ ہاں وہ متبادل قیدت ہیں اس میں دیکھیں نہ کلوٹیرے ہیں نہ چور ہیں نہ اس میں جو فوا صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک اپنا شہدد پسند جماعت ہیں تو میرا حلی ہمیں اس کو عبران خان کو ایس پرائیم سٹر یا ایس پی ٹی آئی نہیں دیکھنا چاہیے یہ ایک متبادل قیدت اور متوازن قیدت ہے یہ بالکل نقصان ہوگا وہ لوگ جو متبادل متوازن قیدت چاہتے ہیں جو ان پارٹنگ لوٹ مار سے تنگ ہیں بالکل ٹھیک ہے انہوں کا فوا صاحب نے کہا ہے کہ جی ایو آئی اور ٹی پی ایل کے بھرنے سے پاکستانی چاہے گا پاکستانی سیاست میں فوا صاحب وہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے شدت پسندی اور شدت پسند جماعتوں کے حوالے سے ایک سٹرینڈ لیا اور اس کے حوالے سے وہ پیچھے نہیں ہے ادھرویس سب کمپروائز کرتے چلے گئے یہ جو ان کی بات ہے اس کا پیچھے کیا ایک بیگراؤنڈ رہ رہے ہیں اس کا یہ ہے کہ فواد چودری صاحب جو ہے ایک لبرل ایک پوری صفح سیاست کے حامی ہے اور وہ ہمیشہ سے شدت پسندی کے خلاف دو ٹوک انداز میں بات کرتے رہے آپ کو پتہ جتنے بھی معاملات پاکستان میں ہوئے اور یہ واحد آواز ہوتی تھی پی ٹی آئی کے اندر جو بڑی زور دے کے بات کرتی اصل میں دیکھئے جو سوال انہوں نے اٹھا ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ صرف جی ایو آئی کیوں یعنی کے پی کے بلدی آتی ہیں رہباد میں عوامی نیشنل پارٹی بھی تھی پی پلز پارٹی بھی تھی پی ایم ایل این بھی تھے جماعت اسلامی بھی تھی لیکن صرف جی ایو آئی کا جتنا اور اس کو وہ ریلیٹ میں اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ جو اغوانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی ہے اب جس طرح سے مولوی فضل الرمان صاحب طالبان کے بہت بڑے حامی بن کے یعنی یہ جو شدت پسندی کے نام پر آپ اگر پولٹیکس کریں گے تو اس میں پھر پاکستان کا مستقبل جو انتہا پسندی کے کانٹیکس میں شدت پسندی کے کانٹیکس میں بنے گا وہ کسی بھی طور پر پاکستان کی ریاست پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے پاکستان کے اندر ایک ڈائیورسٹی ہے اور اس ڈائیورسٹی کے مستقبل انتہا پسندی اور شدت پسندی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو ایک پروگریسیف طریقے سے ایک ایک اتدال پسندی کے ساتھ جو سیاست کرنی ہے اسی کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ ایک بات آگے بڑھیں اگر یہ ملک اس طرح سے انتہا پسندوں کے ہاتھ میں چلا گیا تو پھر پاکستان کا مستقبل جو ہے اس کوئے کئی سوال یا نشان لگیں نشان اٹھیں گے اچھا زرداری صاحب نے کل کہا کہ جی ہمیں آفر ہوئی اور ہم نے کہا کہ پہلے یوں کر دیں اور یوں کر دیں اس پہ ان کا کہنا تھا کہ ان کی اس بیان سے لگتا ہے وہ بہت مایوس ہو گئے اور وہ اب وہ مارکیٹ میں اپنی یہ سیل پروڈکٹ بیجنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر انہیں موقع ملے ڈیل کا تو وہ تو پالش لے کے وہاں پہنچ جائیں آج دیکھئے کہ زرداری صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے یہ آپ نے دیکھا شفیق صاحب کے جو کے پی کے انتحابات ہیں ان کے فوری بات دیا اور یہ جو شو لگایا گیا نواب شاہ کے اندر آئے یہ سٹیج جو وہاں پر لگایا گیا یہ کس نے لگایا جو لہور کے زمنی الیکشن کے اندر زرداری صاحب کے جو دستے راست تھے تارک یاسین جو ایم پی ہیں وہاں پر آج انہوں نے اس زمنی الیکشن کی نگرانی کی ان کی طرح سے لگایا اور یہ تیش ہدا تھا اور وہ کچھ قوتوں کو اپنا یہ پیغام دینا چاہتے تھے اصل میں شاید ہو سکتا ہے کہ کے پی کے اندر کچھوں سے کوئی کمیٹمنٹ کی گئی ہو جو پوری نہیں ہو سکی تو اسی طرح کی جو بات چیت ہے آج جو نام نہاد قسم کی گفتگو ہے وہ ہم نون لی کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ نون لی کی طرف سے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آہ مذاکرات کا جا ہو ہے دعوی چل رہا ہے جیس طرح زرداری صاحب نے آہ جو ہے دعوی کیا ہے دراصل یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں آہ یہ آہ جو ہے وہ آہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات تیہ کرنا چاہتی ہیں آہ لیکن انہیں کوئی ایسا حوالے سے ابھی جو ہے آہ کوئی کامیابی جو ہے وہ ملتی نظر نہیں ہے لیکن سارے یہ بتاہیے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں بڑی جماعتیں جو ہے پیپلس پارٹی بھی اور نون لیگ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ جو شفیق عوان نے سوال اٹھایا تھا کہ پھر وہ کہاں گئی ساری جمہوریت اور بیانیے کی جنگ اگر سارا خیل اگر اپنے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کھیلنا ہے تو پھر یہ لوگوں کو بے وقوف کس بنیاد پر بنایا جا رہا ہے دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے کہ اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ ان کے ذریعے آہ چیز تبدیل یا ان کے نام تاثر کہ ان کا نام لے کے یہ سارا کچھ ہوتا ہے جمہوریت کی بقا پاکستان میں اور جمہوریت پہ یقین کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو زرداری صاحب اور مریم صاحبہ اور نواز شیف کے جو ہماری بات چیت ہو رہی ہے ہمیں آفر ہوئے یہ تاثر ختم ہونا چاہیے اور یہ تاثر یقینی ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر ڈیموکریسی ہے جو ووڈ کے ذریعے اقتدار تبدیل کرتی ہے اور کے پی کے میں پی ٹی آئی ہار گئی نا ووٹ نے ہرایا نا اور وزراء نے مانا نا کہ ہم ہار گئے حالان کہ میڈیا منیجمنٹ کے تحت اتنا شور مچایا گیا کہ جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی قیامت آگئی تین لاکھ ووٹوں کا فرق ہے ٹوٹل تین لاکھ انہوں نے لیے کو چودہ لاکھ انہوں نے لیے تیرہ لاکھ ٹھیک ہے نا اور اگر وہ ووڈ بھی شامل کر لیں جو ان کے آزاد امیدواروں میں تقسیم ہوئے تو پی ٹی آئی کے ووٹ سترہ اٹھارہ لاکھ کے قریب چلے جاتے سو میں یہ سمجھتا ہوں سلمان صاحب کہ یہ تاثر فوری طور پہ ہمیں ختم کرنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر ڈیل سے اور خفیہ رستوں سے جو ہے اقتدار تبدیل ہوتا ہے میرا یہ یقین ہے میرا فرم بلیو ہے کہ پاکستان کے جتنے ادارے ہیں وہ پاکستان سے پاکستان کی جمہوریت سے پاکستان کے سسٹم سے اتنے ہی مخلص ہیں جتنے ایک سچا پاکستانی ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ جو ہیں ان کو اس طرح انوالف کر دیتے ہیں وہ تردید بھی نہیں کر سکتے کسی بات کی وہ کسی بات پہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ رانا صاحب آج نیوز کے اندر ایک سٹوری شاہ ہوئی ہے انسار عباسی کی تو انہوں نے ذرائع کے حوالے سے جو آداروں کے ذرائع ہیں ان کے حوالے سے ایک وضاحت پیش کی گئی ہے جس میں اداروں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ زرداری صاحب یہ بتائیں کہ ان کی بات کس سے ہوئی ہے آہ یا فضل الرحمان بتائیں جب انہوں نے لانگ باچ کیا تھا تو کس نے انہیں یہ کہا تھا کہ جی ماما اسطیفہ لے کے دیں گے وہ کہہ رہے تھے نا انہوں نے پرویز علائی صاحب کے پاس جا کے پاس یہ بتائیں نا کہ کون ہوت کرتے کر کے ایک محول کرنا چاہتے ہیں اپنے موٹرز کو ہو گئی صاحب سے جو لگے ہوئے نا یہ ڈیل پہ لگے ہوئے کبھی انہوں نے براہ راست سب نا ٹھیک ہے وہ ووٹ ان کو ملتے ہیں لیکن آہ یہ بلیب کرتے ہیں کہ بجائے عوام کے اور ووٹ کے ہمیں جو آہ حکومت ملے گی اقتدار میں آئیں گے وہ ڈیل سے آئیں گے اب ان کی اپروچ اگر یہ ہے تو پھر یہ کہاں گے ڈیموکریٹ اور کہاں کی جمہوریت بلکو ٹھیک ہے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے دو چیزیں رہ گئی تھی میں ان کا وہ اس پہ آپ سے ڈسکس کر لیں آہ کے پی کے بلدیاتی نتائج کے حوالے سے نائنٹی ٹو کا اداری ہے اور میں چارا تھا آپ کے دونوں تینوں کے چھوٹے چھوٹے اس پہ کومنٹ لے لوں وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سیاسی دھچکہ لگا ہے اور اس کے ذمہ دار وہاں کے ارکانیں اسمبلی ہیں اور لوگوں کو پی ٹی آئی کی گورننس پہ آہ کچھ تحفوظات ہیں پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم میں بھی بہت خرابی ہوئی دیکھیں یہ یہ ہم بات کرتے رہے ہیں اور اپنے کل سے جب سے یہ ارزلٹ آیا ہے اور اس میں سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ پرائی میں سے مران خان نے تلسلیم کیا ہے کہ ہاں بھئی ہاں ہماری کتائی گھلتی ہوئی سے یہ ارزلٹ آئے ہیں اور اس سے پہلی میں بات کر چکے ہیں کہ جو ایم این اے ایم پی ایز اور وزراء کے چاچے مامے ان سے باہر آنے چاہیے اور خان سب کو جو وی این ہے جو بائی سال سے وہ کہہ نے اکربہ پراروی اور یہ اور وہ جس پہ ہم کی ڈیسائز کرتے ہیں بلاوالہ اور مریم اور شہباز اور حمزار وہ آگئے ہمیں پی ٹی آئی کو شہب باہر نکلنا ہوگا ملکہ برلے میں پراؤں ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ان کے ورکر ہی کوئی پریفر کریں گے پھر کوئی ریزلٹ بہتر آ سکتے ہیں ابھی شفیق صاحب یہ جو ڈیرہ اسمیل خان کے اندر جو آہ آہ ملتوی ہوا ہے وہاں پر این پی کے امیدوار جو ہیں ان کا مردر ہوا ہے تو وہاں پر بھی جو علی امین گنڈا پر ہیں ان کے بائی آہ جو ہیں وہ وہاں امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے اور ان کے مقابلے میں بھی آہ جو پی ٹی آئی کے ایک سابق وحتیدار ہیں آہ وہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس طرح ان کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کی قیادل کو باتشید کر کے آہ ان کو جو ہے بہترہ لگا روز نور ڈان میں آہ زائد حسین صاحب کا کالم ہے آہ ڈیلنگ ویڈا افغان کرائسس اور انہوں نے افغانستان کے حوالے سے آہ تمام وہ چیزوں کا آہاتہ کیا اس کالم میں جس کی افغانستان میں اس طرح مشکلات کا سامنہ ہے شفیق صاحب میں نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ یہ تیع ہونا ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے اس کالم کے اندر زائد صاحب نے پڑا شاندار تذیعہ کی ہے کہ بنیادی طور پر امریکہ وہ رکاوٹ بن رہا ہے وہ طالبان کو سبق سکھانا چاہتا ہے وہ طالبان کے لیے مشکل پیدا کرنا چاہتا ہے وہ فائنینشل ٹرانزیکشنز جو ہے اس کے اوپر بین کرنا چاہتا ہے وہ وہاں پہ سینکشنز کرنا چاہتا ہے وہ امریکہ جو طالبان کی حکومت کو قبول نہیں کرنا چاہتا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی کہ فوری طور پر امریکہ جو ہے کوئی نئی اپنا ایک رول پلے کرے اور بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی ہے انہوں نے کا واشنٹن کے اندر اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر اس پہ تصاد ہے یعنی ہم یہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ جب تک امریکہ اپنی پالیسی کو ٹرانسپیرنٹ نہیں کرے گا اگوانستان کے کانٹیکس میں اس وقت تک اگوان برحان حل نہیں ہو سکے گا اوائی سی نے ایک دباؤ تو دال دیا ہے لیکن یہ فیصلہ بنیادی طور پر امریکہ جیسی بڑی طاقت نے کرنا ہے پھر باقی ممالک ساتھ چلیں گے تو اگوانستان کی جو مسئلے کی جو کنجی ہے وہ اس وقت امریکہ کے ساتھ جوڑی نظر آتا ہے اب آج کا جو ٹاپ ٹرینڈر جی وہ ہے آہ اومکرون ویرینٹ اور اس حوالے سے ایک آہ کمپین بھی چل رہی ہے کہ اس لہر سے بچنے کے لیے اپنے وہ ایس او پیز جو حکومت نے دی ہیں اس پہ عمل کریں آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے آج روہ سال کا سب سے چھوٹا دن اور طویل رات ہوگی اس رات کی سب سے بڑی خوبی ہمارے لیے یہ ہے کہ آج آج نصف شب جب ہوگی تو جو چاند ہے وہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہوگا یعنی اگر آپ نے تائین کرنا ہو قبلے کا تو اس سے اچھا موقع نہیں ہے کہ آج شب رات کے وقت آدھی رات کے وقت چاند خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا یہ چاند کی خوش قسمتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے بالکل این اوپر ہوگا اور یہ چاند کو عزاز حاصل ہوگا کہ وہ اوپر سے برائے رات خانہ کعبہ کو دیکھے گا اللہ سب کو خانہ کعبہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کال انشاءاللہ موسیقی